بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلقے کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا جس ویڈیو میں ہم تمام بندوں کی بھائی نظریں ہیں جی اس وقت سعودی ریبیا کی انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر کے کب کھول رہی ہیں وزارت داخلیہ ہمیں کوئی کسی قسم کی ڈیٹ کب دے رہی ہے ابھی تو آپ بھ ویڈیو میں میں شیئر کرنے والا ہوں وہ آپ بھزارت داخلیہ کی طرف سے ایک ہشارہ دے دیا گیا ہے آپ بھائیوں کو میں یہ جیسے ہی یہ نیوز ابھی بتاؤں گا تو آپ کو بھی بھائی سمجھا جائے گی اس بات کی کہ فلائٹس وغیرہ کے متعلق کیا اقدامات کی یہ جا رکھے ہیں اور کب تک کھلنے کی امید ہے کوئی کسی قسم کی ڈیٹ بھائی کلیر کرتا چاہتا ہوں آپ کو پہلے میں نہ پہلے دی گئی تھی نہ ہی آپ دی گئی ہے بھائیوں کو پتہ ہے جیسا کہ کرفیو کے متعلق ایک قدم اٹھایا گیا تھا جیسا کہ ہوتلنگ میں بیٹھنے کا کھانے کا جو نظام تھا بیٹھ کر وہ ختم کر دیا گیا تھا تفریحات کے مقامات پر سختی کر دی گئی تھی بیس سے زائد بندے نہیں بیٹھ سکتے ہیں سینما گھر وغیرہ انٹرٹینمنٹ کی جگہیں جو فٹبال کے گراؤنڈ وغیرہ ہیں ان میں کافی سختی کر دی گئی اور یہاں پر آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں ایک پارک سے لیگی پکچر ہے جہاں پر دائرے لگائے گئے تھے بقائدہ ان کے اندر آپ فیملیز یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ بیس سے زائد افراد نہ ہو اس کے علاوہ آپ پارکنگ میں بائیک نہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے یہ خاص کر مکہ کی کچھ پارکوں میں بائیک کیا گیا تھا تو بات کرتے ہیں انٹرنیسل فلائٹس کے متعلق تو آج وزارت داخلیہ کی طرف سے ایک بیان سامنے ہے ان چیزوں کو لے کر جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں یعنی کی ہوتلنگ سینما گار وغیرہ انٹرٹینمنٹ کی ج جگہیں کہ ان کو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جی دس دن کے لیے بند کیا گیا تھا تو تمام بندوں کی نظریں تھیں کہ جیسے ہی دس دن کے بعد یہ اوپن یعنی کہ یہ چیزیں کھول دی جائیں گی ان سے سختی ہٹا لی جائے گی تو اس کے بعد فوراں یعنی کہ کچھ دن بعد ہی انٹرنیسل فلائٹس کا اعلان بھی کر دیے جائے گا تو آج وزارت داخلیہ کی طرف سے یہ دو ٹوک بائی بات سامنے آگئی ہے کہ ان تمام تر اقدامات کو جو ہم نے کیے ہوئے ہیں یعنی کہ کرفیو کا پہلا قدم بور رہے ہیں جو ہوتلنگ انٹرنیٹمنٹ کی جگہ وغیرہ سائر مگر ہم نے بند کی ہوئے تھے دس دن کے لیے ان کو مزید بیس دن کے لیے بند کیا جاتا ہے جی میرے بھائی آج اگر آپ ڈیٹ دیکھ لیں تو چودہ پندرہ طریق ہوگی ہے جی فیبریری کی اور اگر مارچ کے کچھ ٹک ٹوک پر تو ایسی ویڈیو وائرل ہیں جی ایک مارچ سے خاص کا لکھا جا رہا ہے کہ فرائٹس اوپن ہو رکھی ہیں سعودی ریبیا کی اس کے مطلق آپ کے س بیس دن کے لیے ان کو بند کر دیا گیا ہے اندرونی معاملات کو لے کر تو انٹرنیشنل فلائرز بھائی کیسے کھولی جائیں گی ان بیس دنوں کے اندر یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا مارچ کے بھائی جیسے ہی یہ بیس دن کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ مزید یہ جو لوگ ڈون لگیا جا رکھا ہے ان چیزوں کے اوپر اس کو بڑھایا جاتا ہے یا ختم کر دی جاتا ہے جیسے ہی یہ معاملات بھائی ختم کر دی سکتی ختم کر دی جائے گ اس کے بعد ہی انٹرنیشنل فلائرز کا اعلان ہوگا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کوئی بھی بدہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی ویڈیو سینڈ کرتا ہے یا آپ ٹک ٹاک سے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس پر یقین مت کیجئے گا وہ سب فیک نیوز ہیں جی وزارت داخلیہ کے طرف سے کنفرم نیوز آتی ہے اسی پر یقین کیجئے گا اس کے بطلق جیسے ہی ہمیں کوئی گوڈ نیوز ملے گی وہ آپ بھائیوں کے ساتھ اسی وقت شیئر کریں گے تب تک کے لئے جی اللہ حافظ